جو ہے وہ نہ صرف ان کے جو گھر کے لوگ ہیں ان کے حقوق انسانی کے خلاف ورزی کرتے ہیں بلکہ جو ہے ہر قسم کی زیادتی روا رکھتے ہیں جس کی وجہ سے پوری کا پورا مخفوضہ کشمیر جو ہے وہ ایک قید خانہ بن چکا ہے اور اس کے علاوہ جو ہے ہندوستان نے بہت سے غیر قانونی اخدامات کیے ہیں آپ کو پتا ہے کہ اکتیس اکتوبر کو اس نے مخفوضہ علاقے کو دو حصوں میں تقسیم کر دیا اور جو مخفوضہ ریاست تھی اس کا جھنڈا چھین لیا آئین چھین لیا اس کے بعد ان کو یونین ٹیورٹریز بنا لیا تو ہندوستان اس وقت جو ہے مخفوضہ کشمیر کے اندر انسانیت کے خلاف جرائم کا ارتقاب کر رہا ہے اور ہر قسم کے غیر قانونی اخدامات کر رہا ہے زبردستی کشمیر کی زمین کے اوپر قبضہ کر لیا ہے اور اس نے یہ دھمکی دی ہے بلکہ اس کے اوپر اس نے منصوب و بندی کی ہے کہ باہر سے لوگوں کو ہندو کو لاکے مخفوضہ کشمیر میں آباد کیا جائے گا اور اس طرح سے مخفوضہ کشمیر کو بے گھر کر دیا جائے گا ان کو بے وطن کر دیا جائے گا ان سے ان کی زمین چھین لی جائے گی ان سے ان کے تمام حقوق چھین لیے جائیں گے ان سے ان کا روزگار چھینا جا رہا ہے کشمیر میں اس وقت قصاد بازاری ہے کیونکہ جو مخفوضہ کشمیر کے لوگ ہیں غیور عوام ہیں انہوں نے جو اس وقت وہاں قابض افواج ہیں یا جو وہاں اس وقت جو ہندوستان کی طرح سے متعین جو ہے نو آبادیاتی حکمران ہیں ان سے تعاون کرنے سے انکار کر دیا ہے انہوں نے اپنی فصلیں تباہ کر دی اخروٹ کی سیب کی زافران کی اور دوسری فصلیں انہوں نے تباہ کر دی انہوں نے ان کا بیچنا گوارہ نہیں کیا کیونکہ وہ نہیں چاہتے تھے کہ یہ جو اس وقت استعماری قوت ہے اس کے ساتھ تعاون کیا جائے تو وہاں سوال نافرمانی جاری ہے اس سلسلے میں ہماری ذمہ داری بنتی ہے آزاد کشمیر کی اور پاکستان کی اس سلسلے میں ہم جد و جہد کر رہے ہیں یہ بھی میں آپ کو بتا دوں کہ مخفوضہ کشمیر میں ان تمام پابندیوں کے باوجود وہاں لوگ مضاحمت کر رہے ہیں مضاحمت کی کئی شکلیں ہیں اور وہاں جو ہے ہندوستان نے جو نو لاکھ فوج متعین کی ہوئی ہے وہ باقاعدہ اس طریقے سے حملہ آور ہے جس طریقے سے آپ کسی دشمن کے اوپر حملہ آور ہوتے ہیں ہر بچہ وہاں اسے دشمن قرار دے دیا گیا ہے میں سمجھتا ہوں کہ جو سی ڈی ایس ان کے جو نئے سربراہ ہیں فوج کے جو بپن راوت جو پہلے چیف آف آرمی سٹاف تھے انہوں نے یہ بیان دیا ہے اور اس بات کی تصدیق کی ہے کہ جو بچے وہاں گرفتار کیے گئے ہیں مخفوضہ کشمیر میں انہیں کانسنٹریشن کیمپس میں منتخل کر دیا گیا ہے انہوں نے دی ریکٹ ریڈکلائزیشن کیمپس کہا ہے لیکن یہ جو کیمپس ہیں اس میں وہ کہتے ہیں کہ وہ جو کشمیری بچے ہیں ان کا ذہن تبدیل کریں گے اور ان کے اوپر تشدد استعمال کیا جا رہا ہے ان کو مارا پیٹا جا رہا ہے ان کو جو بجلی کی تاروں سے جلایا جا رہا ہے اس کے علاوہ جو ہے وہ ایسے ناقابل بیان طریقوں سے ان کے اوپر تشدد کیا جا رہا ہے تو میں سمجھتا ہوں کہ اس دنیا میں مخفوضہ کشمیر میں سب سے بڑا انسانی اور حقوق انسانی کا بہران ہے ہم اس کی مضامت کرتے ہیں شدید مضامت کرتے ہیں جو بیپن راوت کا بیان ہے یا جو بھاتیہ جنتہ پارٹی یا راشنیہ سوائے سے وہ سمجھ کے اقتعامات ہیں ہم ان کی بھرپور شدید مضامت کرتے ہیں کیونکہ دنیا کا کوئی قانون ان کے اپنے جو ہے اس استعمالی قوت کے جو اپنے قومی قوائنین ہیں وہ اس کی اجازت ہرگز نہیں دیتے لیکن اس کے باوجود ہندوستان نے اس طریقے سے ایک پوری آبادی کو تقریباً چودہ کروڑ لوگوں کو بالخصوص اس میں سے جو اسی لاکھ لوگوں کو میں نے چودہ کروڑ کہا ایک کروڑ چالیس لاکھ لوگوں کو بالخصوص اسی لاکھ لوگوں کو اس طریقے سے محسور کیا ہوا ہے اور انہیں اپنے ظلم کا نشانہ بنا رہے ہیں اسی طریقے سے اس طریقے سے بیپن رابط نے بیان دیا جو ہندوستان کے نئے آرمی چیف ہیں انہوں نے بھی یہ کہا کہ اگر ان کو پارلمنٹ اجازت دے گی تو وہ آزاد کشمیر کے اوپر حملہ کریں گے اور آزاد کشمیر کو واپس لینے کی کوشش کریں گے ان کو ایسی جرت کیسے ہوئی کیونکہ وہ میرا خیالہ کی تاریخ کے اوراک بھول گئے ہیں آزاد کشمیر کے لوگوں نے اور گلگت بلتستان کی لوگوں نے ڈوگرا کی فوج کو ڈوگرا فوج کو شکست فاش دی تو وہ بھول گئے ہیں دوبارہ اس دھرتی کو اپنا قبرستان بنانا چاہتے ہیں شمشان گھاٹ بنانا چاہتے ہیں تو ہماری طرح سے بھی چیلنج ہے کہ اگر سوچ رہے ہو آؤ دیکھیں مقابلہ کریں گے پوری کی پوری قوم تیار ہے دیکھ لیں گے تم کیا کر لوگے جب ان کا یہ بیان آیا تھا تو میں نے ان کے جواب میں یہ کہا تھا جیسے میں دوہرانا چاہتا ہوں کہ آپ ہندوستانی فوج کی بہتر سالہ تاریخ دیکھ لیں وہ پہلے لوگوں کو نہتہ کرتے ہیں اس کے بعد ان کے اوپر حملہ آور ہوتے ہیں وہ کشمیری ہوں یا مشق ہندوستان کے لوگ ہوں یا ٹامرناڈو کے لوگ ہوں وہ جو ہے غیر مسلح لوگوں کے اوپر حملہ آور ہونے یہ ان کی تربیت کا حصہ ہے انہوں نے تو اپنی ٹکر کی کسی فوج سے کبھی مقابلہ ہی نہیں کیا جب بھی مقابلہ کیا انہیں شکست کھانی پڑی وہ چین ہو پاکستان ہو اور میرا خیال ہے کہ وہ انیس سو سنتالیس انیس سو اٹالیس انیس سو پینسٹھ پھر جو ہے ہم نے انیس سکتر میں اپنی سرزمین کا دفاع کیا تھا اور پھر جو نوے کی دہائی میں جو ہمارے مجاہدین نے وہاں جو ہے ایک جنگ لڑی تھی اور سن نینانوے کی یہ جنگیں وہ بھولے تو نہیں ہوں گے اور دوبارہ سے اپنے آپ کو سزا دینے کے لیے پیش کرنا چاہتے ہیں تو یہ ان کی مرضی ہے ان کا بھرپور مو توڑ جواب دیا جائے گا افواج پاکستان تیار ہیں پاکستان کے بائیس کروڑ عوام تیار ہیں آزاد کشمیر کے بیالیس لوگ تیار ہیں گلگت بلتستان کے بیس لاکھ لوگ تیار ہیں ہم ایک سیسا پلائی ہوئی دیوار ہیں اور ان کا مقابلہ کریں گے ایک اور چیز جو میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں وہ یہ ہے کہ ہم نے ماضی قریب میں یہ دیکھا ہے کہ نہ صرف وہ دھمکیاں دے رہے ہیں بلکہ یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ وہاں جو الو سی کے آس پاس یا مقبوضہ کشمیر میں غیر معمولی فوجی نقل و حرکت ہے اور انہوں نے درمیانی رینج کے مسائل وہاں نصب کیے ہیں اور ان کے رخ جو ہے وہ پاکستان کی طرف ہیں اس طریقے سے پورے کے پورے علاقے کو جنگ کی بھٹی میں جھوکنا چاہتے ہیں انہوں نے کئی جگہوں پہ بارڈ کاٹ دی ہے یہ جو انہوں نے خود بارڈ بنائی ہے ہم تو اس بارڈ کو تسلیم نہیں کرتے مقبوضہ کشمیر اور آزاد کشمیر ایک ہی علاقہ ہیں ایک ہی ریاست کا حصہ ہیں اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ اگر انصاف کی نظر سے دیکھا جائے تو پورے کے پورا علاقہ پاکستان کا علاقہ ہے لیکن انہوں نے ایک بارڈ جو ہے اس میں کئی دراریں ڈالی ہیں یا اسے کاٹا ہے تاکہ وہ کوئی بہانہ بنا سکیں کہ جناب یہاں سے جو ہے دہشتگرد جو ہیں وہ اس بارڈ کو عبور کر رہے ہیں اور وہ کشمیر میں فساد ان کی وجہ سے ہے ہندوستان کے دہشتگرد پوجیوں کی وجہ سے نہیں تو اس کی ہم شدید مضمت کرتے ہیں اور دوسرے انہوں نے جو ہے کسی جھوٹا دہشتگردی کا واقعہ جو ہے اس کے لئے سٹیج تیار کرنے کی کوشش کی ہے جس میں وہ ناکام ہوئے ہیں ابھی آپ کو پتہ چلا ہوگا کہ پچھتے دنوں انہوں نے ایک ہندوستانی ڈی ایس پی جو ہے داویندر سنگھ کو گرفتار کیا اور داویندر سنگھ وہ شخص ہے جو کہ دو ہزار ایک میں جو ہندوستان کی پارلمنٹ پر حملہ ہوا تھا اس میں براہرات ملوث تھا پلواما کے اوکر جو فالس فلیگ آپریشن ہوا تھا یا جو جالی دہشتگردی کا واقعہ ہوا تھا اس میں وہ ملوث تھا اور ابھی جو ہے وہ اپنی کار میں کوئی دہشتگرد ڈال کے دلی کی طرح روانا تھا تاکہ جو چھبیس جنوری کو یہ ان کا یوم جمہویا بنتا ہے اس موقع پر کوئی جو ہے جالی اس قسم کا دہشتگردی کا واقعہ کروا لیا جائے خدا کی حکمت دیکھئے کہ بھارتیہ جنردہ پارٹی بے نقاب ہوئی ہے داویدر سنگھ بے نقاب ہوا ہے اور ان کی تمام انٹیلیجنس ایجنسیز جس قسم کا گھناونا کھیل کھیلتی ہیں وہ بے نقاب ہوا ہے میں یہ بھی کہوں کہ جو لائن اف کنٹرول کے اس پار ہمارے آزاد کشمیر میں چھے لاکھ چالیس ہزار لوگ رہتے ہیں اسی ہزار کمبے ہیں ان کے اوپر ہندوستان بارہا جارہانہ فائر کرتا ہے اور اس فائر کے نتیجے میں بیس یوں جانے چلی جاتی ہے یہ جو بیس سو انیس کا جو سال گزرہ ہے گزرشتہ سال جو گزرہ ہے یہ بدترین سال گزرہ ہے اس میں تقریباً جو مستند آداد و شمار کے مطابق تریپن کے لوگ جانے تریپن کے قریب لوگ جانے گما بیٹھے ہیں اور اس کے بعد جو ہے دو سو پچاس سے اوپر جو ہے لوگ شدید زخمی ہوئے ہیں اپاہج ہو گئے ہیں معذور ہو گئے ہیں اور اس کے علاوہ جو ہے کئی ہزار جو ہے وہ سیس فائر وائلیشنز ہوئی ہیں تو جس طرح سے دیکھیں بھارت چارہانہ طور پر آپ کے اوپر حملہ آگا ہے ہم نے اس دوران سیاسی اور صفارتی تحریک جاری رکھی ہے اسے تیز در کیا ہے دنیا نے آپ کا بیانیاں سنا ہے اور یہ میں ابھی آپ کو بتاتا ہوں کہ ابھی حال ہی میں سلامتی کانسل کا ایک اجلاس ہوا اور ہم چین کے شکر گزار ہیں کہ اس کی کوششوں کی وجہ سے یہ اجلاس ہوا پاکستان نے اس کے لئے درخواست کی تھی یہ دسمبر میں ہونا تھا لیکن پھر جو ہے دسمبر میں ہندوستان کے دباؤ کی وجہ سے اور کچھ اور تقنی کی وجوہات کی بنا پر یہ اس وقت نہ ہو سکا لیکن اب جو ہوا ہے تو اس میں ہندوستان نے پھر جھوٹا پروپیگنڈا کیا ہے اسے یاد رکھئے گا کہ وہاں جو پندرہ ارکان تھے سلامتی کانسل کے ان سب لوگوں نے جو مخبوضہ کشمیر میں صورتحال ہے اس پر شدید تشویش کا اجزہاد کیا ہے اور انہوں نے کہا ہے کہ کوئی راستہ ڈھونڈا چاہیے لیکن ہندوستان نے یہ کہا کہ وہاں سب لوگوں نے یہ کہا ہے کہ جی دو طرفہ مذاکرات ہونے چاہیے دو طرفہ معاملہ ہے یہ انہوں نے نہیں کہا اس میں سے دو ارکان ایسے تھے جنہوں نے ایسا کہا لیکن باقی تیرہ ارکان نے ایسا نہیں کہا تو ہندوستان کے جھوٹ کے سلسلے میں چھکنے رہی وہ عام طور پر حقائق کو مس کر کے دنیا کے سامنے پیش کرتے ہیں دوسرے یہ ہے کہ ابھی جو آنے والے دن ہیں اس میں ہم جنیوہ میں اور نیو یورک میں اور دنیا کے دوسرے جو صدر مقام ہیں ان میں ہم اپنے سیاسی اور صفاتی تحریک کو تیزدر کریں گے سیاسی اور صفاتی تحریک اس لیے بہت اہم ہے کہ پہلی مرتبہ کئی اشروع میں آپ کے لئے دروازے کھلے ہیں پہلے بند تھے عالمی میڈیا آپ کے بارے میں کچھ نہیں لکھ رہا تھا کشمیریوں کے موقف کی حمایت نہیں کر رہا تھا دنیا کی پارلیمنٹس مہربہ لب تھی خاموش تھی لیکن اب ان کے لب کھلے ہیں کئی ممالک نے ہمارا ساتھ بھی دیا ہے اس میں میں بالخصوص ذکر کرنا چاہتا ہوں ممالک مثال کے طور پر جو جرمنی سویڈن فن لینڈ کی اور دوسرے ممالک ہیں اور پارلیمنٹس تو یورپین پارلیمنٹ ہوگی برطانوی پارلیمنٹ ہو یو ایس کانگرس یہاں جو ہے دروازے کھلے ہیں لوگ سن رہے ہیں اور ہندوستان کے اقتامات کی مصمت کی ہے تو اسی طرح سے ہمارے جو ہے انسانی حقوق کی تنظیموں کے ساتھ رابطے ہیں سیول سسائیٹی کے ساتھ ہمارے رابطے ہیں صدر ٹرمپ نے جب اب یہ حال ہی میں ان کی ملاقات ہوئی ہے ہمارے وزیراعظم سے تو انہوں نے یہ کہا کہ وہ ایک مرتبہ پھر مدد کرنے کے لئے تیار ہیں تو اس سلسلے میں چند چیزیں جو ہے بالکل واضح ہونی چاہیے ایک یہ کہ جولائے میں جب ہمارے وزیراعظم واشنگٹن تشریف لے گئے تھے تو اس وقت صدر ٹرمپ نے سالسی کی پیشکش کی تھی اور ان کا کہ نرند موڈی نے اسے یہ کہا تھا کہ وہ کوئی قدار ادا کرے لیکن صدر ٹرمپ کا یہ کہنا تھا کہ دلی سے یہ بخائدہ رد عمل آیا کہ انہوں نے نرند موڈی نے اس قسم کوئی تجویز نہیں دی تھی اور چند ہی ہفتوں میں انہوں نے کشمیر کے اوپر جلغار کی اور بدترین ظلم کیا کشمیریوں کے اوپر اور وہاں جو ہے انہوں نے محاصرہ بٹھا دیا اور پورے کے پورے علاقے کی ناکہ بندی کر دی تو یہ ایک تلخ تجربہ ہے پھر جو ہے جو ستمبر دوہزار انیس میں ہمارے لیڈر کی اور نرند موڈی کی جو ہے صدر ٹرمپ سے ملاقات ہوئی تو صدر ٹرمپ جو ہے انہوں نے اس پورے کے پورے معاملے کو مشروط کر دیا تھا کہ جی ہندوستان اور پاکستان دونوں جو ہے وہ اتفاق کریں تو پھر وہ کوئی کردار ادا کریں گے اور پھر جو ہے اس میں وہ سنجیدگی نہ رہی جس کی ہم توقع کر رہے تھے تو ابھی جو ہے وہ کہتے ہیں کہ جی میں مدد کرنے کے لیے تیار ہوں تو میرا پیغام صدر ٹرمپ کو یہ ہے کہ اگر آپ مدد کرنا چاہتے ہیں تو مقوضہ کشمیر کے اندر نسل خوشی کو رکوائیے ابھی کوئی مذاکرات شروع نہیں ہوئے کچھ سالسی کا عمل شروع نہیں ہوا تو وہاں تو لوگ قتل ہو رہے ہیں وہ اپنے گھروں میں بند ہیں وہاں عورتیں محفوظ نہیں ہیں بچے اگوا کر لیے گئے ہیں فصلیں برباد ہو گئی ہیں تو آپ اگر مدد کرنا چاہتے ہیں تو اس نسل خوشی کو انسانیت کے خلاف ان جرائم کے خاتمے کے لیے آپ اپنی آواز بلند کیجئے اور اگر آپ کے ہندوستان کے ساتھ اتنے گہرے تعلقات ہیں تو نرن موڈی کو آمادہ کیجئے کہ وہ سارے کسارے اقدامات ختم کرے اور واپس کرے واپس لے ان اقدامات کو کیونکہ یہ کوئی ہندوستان کی سرزمین نہیں ہے یہ کشمیریوں کی سرزمین ہے یہ میں آپ کو یہ بات بتانا چاہتا ہوں کہ کل میں دیکھ رہا تھا وہاں کہ ایک خاتون جو ہے کشمیری خاتون جو ہندوستان میں اتجاج ہو رہے ہیں یہ مظاہرے ہو رہے ہیں ان میں شامل ہونے کے لیے گئی تو لوگوں نے اسے وہاں سے نکال دیا اس نے کہا جی جو نرن موڈی کی حکومت کہتی ہے کہ یہ سارے کسارے کشمیری دہشت کر دیں انتہا پسند ہیں اور اس کے بعد ان کہا کہ ادھر مظاہرے ہیں اس میں بھی نہیں ہمیں شامل ہونے دیتے ان کہا کہ اگر ہم اتنی برے ہیں تو ہمیں چھوڑ دو ہم خود اپنی تقدیر کا فیصلہ کریں گے تم جو ہمارے بارے میں جھوٹ بولتے ہو ان کی وجہ سے تو ہمارا تشخص متعین نہیں ہوگا یا ہماری شناخت تمہارے جو ہے اس غلط بیانی سے تو نہیں متعین ہو سکتا تو میں اس سلسلے میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ اگر صدر ٹرمپ یونیٹ نیشنز کے سیکرٹی جنرل انٹونیو گوٹیریس یا دوسرے جو ہے سیاسی رہنما بین الاقوامی صدر کے سیاسی رہنما اور امائیدین جو ہیں وہ کوئی کردار ادا کرنا چاہتے تو کشمیر میں قتل عام کو تو روپ محصرے کو تو روپ آئیں اور ہندوستان کے غیر قانونی اخدامات کو مصرد کریں اس کے بعد جو ہے سالسی کا سلسلہ شروع ہو سکتا ہے اور اس لیے میں یہ کہوں گا کہ دو چیزیں سلسلے میں میں آپ کو اور بتانا چاہتا ہوں ہندوستان کے ساتھ کسی قسم کے کوئی دو طرفہ مذاکرات نہیں ہو سکتی اس لیے کہ وہ مقبوضہ کشمیر کے اوپر قابض ہے اور کشمیر کے لوگوں کے اوپر ظلم کر رہا ہے اور دوسرا یہ کہ اس نے پچھلے تیس سال کے جو بھی مذاکراتی عمل تھا اسے پاکستان کو دھوکہ دینے کے لئے استعمال کیا ہے اور اب ہم دوبارہ دھوکہ نہیں کھائیں گے اور دوسری بات یہ ہے کہ اگر آپ جو ہے ویسے تو جو مسئلہ کشمیر کا حل بہت ہی سادہ ہے کہ اقوائی متحدہ کی کرادادوں کے مطابق رائشماری کروائی جائے جس میں جو ہے قلیدی کردار کشمیریوں کا ہے وہ فیصلہ کریں گے اپنے مستقبل کے بارے میں لیکن اگر رائشماری کل نہیں ہو رہے پرسو نہیں ہو رہے آپ کسی فارمولے کا سوچ رہے ہیں اور اس کے بارے میں گفتو شنید کر رہے ہیں تو اس گفتو شنید میں اس گفتو شنید کے میز پہ کشمیریوں کو بٹھائیں مقبوضہ کشمیر کے لوگوں کو بٹھائیں اور آزاد کشمیر کے لوگوں کو بٹھائیں تاکہ تو وہ بھی اس مشابرت یا فیصلہ سازی کا حصہ بن سکیں کیونکہ پاکستان کا جو موقف ہے اس کے مطابق مسئلہ کشمیر کے تین فریق ہیں اور وہ فریق ہیں پاکستان ہندوستان اور اہل جمہو کشمیر اور پاکستان کے موقف کے مطابق اہل جمہو کشمیر مسئلہ کشمیر کے قلیدی فریق ہیں آخر میں میں یہ کہوں گا اس آپ کے ساتھ مخاطب میں میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ جو ہندوستان میں مسلمانوں کے اوپر ظلم ہو رہا ہے اس کے اوپر ہمارا دل دکتا ہے اور ایک مرتبہ پھر واضح ہو گیا کہ کیوں قائد عظم محمد علی جنان نے دو قومی نصریہ کی بات کی تھی اور انہوں نے کیوں یہ پیشکوئی کی تھی کہ یہ مسلمان جو ہے جو وہاں رہ گئے ہیں ان کی وفاداری کو کبھی بھی قبول نہیں کیا جائے گا آج وہ چیخ چیخ کہہ رہے ہیں کہ ہم ہندوستانی ہیں لیکن جو بھاتیا جنت اپارٹی اور آر ایس ایس ہے وہ ان کو ہندوستانی ماننے کے لیے تیار نہیں ہندوستانی شہری ماننے کے لیے تیار نہیں ہیں بلکہ وہ کہہ رہے ہیں کہ جو کوئی صدای اتجاج والند کرتا ہے تو کہتے ہیں تم پاکستان چلے جا تو وہ اس وقت جو ہندوستان یہ ایک غیر انسانی اقدامات کر رہا ہے کہ ہندوستان میں جو بیس سے پچیس کروڑ تک مسلمان ہیں ان کو دوسرے درجہ کا شہری بنا رہا ہے یہ دھمکی دے رہا ہے کہ ان کو کانسنٹریشن کیمپ سے منتخل کر دیا گی جائے گا ان کے اردگرد بارڈ کھینچ لی جائے گی اور اس بارڈ میں بٹھا کے ان کو یہ فیصلہ کرے گا کہ ان کو ملک بدر کیا جائے یا ان کو ہندوستان کے شہری مانا جائے یعنی ہندوستان کے شہری جو 72 سال سے وہاں ہیں ان کو اب یہ ثبوت دینا پڑے گا کہ ہم ہندوستانی ہیں اور لیکن میں اس موقع پر ہندوستان کی شہری ہوں وہ بشخص ہندو ہوں سکھ ہوں دلت ہوں ان کو بھی سلام پیش کرنا چاہتا ہوں خراج تحسین پیش کرنا چاہتا ہوں کہ مسلمانوں کے ساتھ کھڑے ہو گئے اور وہاں جو دلت رہنواہ ہیں چندر شیخ ارازاد اور دوسرے جو ہیں انہوں نے ہندوستان کے ہندوستان کے اوپر تنقید کی ہے بھاتیہ جنتہ پارٹی اور راشیہ سوائم سے وقت سنگ کے اوپر تنقید کی ہے اور وہ جامعہ مسجد دلی میں جو جامعہ مسجد ہے اس کے سامنے کھڑے ہوکے انہوں نے ہندوستان کے مسلمانوں کے ساتھ اظہاری ایک چہتی کیا ہے اور جو ہماری خواتین ہیں میں ان کو بھی خراج تحسین وہاں پیش کرتا ہوں جو کہ شاہین باغ میں سردی میں وہاں موجود ہیں اور پورے کا پورا ہندوستان ایک شاہین باغ بن گیا ہے کیونکہ ہم سمجھتے ہیں کہ فستائیت کا یہ دور ختم ہونا چاہیے اگر فستائیت کا یہ دور ختم ہوگا تو جنوبی ایشیا میں امن ہوگا آشتی ہوگی ہم آہنگی ہوگی لیکن اگر جو ہے فستائی اور ہندو طوا کے پرچارک کامیاب ہوئے تو یہ پورے کا پورا خطہ جو ہے وہ جنگ کے شولوں میں گھر جائے گا اور یہاں صرف تباہی و تحسادن ہوگا میں اس پر ختم کرتا ہوں اگر کوئی آپ کے سوال جناب کشمیر کی تشویش ناک سوال کے حال جو آپ نے بیان کی ہے آپ نے امریکہ کا ایڈاکی ٹیشن کا ذکر دیا یہ دونوں ادالے جو ہیں یہ بھارت کو پریشورائز کرنے میں کتنے سنجھدہ ہیں اور ان سے جو کشمیر کی عوام ہیں دیکھئے میں ذاتی طور پر یہ سمجھتا ہوں کہ نہ تو اقوائی متحدہ ہندوستان کے اوپر اس قسم کا دباؤ ڈال رہا ہے جو اسے ڈالنا چاہیے اور نہ اقوائی متحدہ اپنے فرائض ادا کر رہا ہے اقوائی متحدہ کے چارٹر کے مطابق کیونکہ اس کے مطابق تو اسے ہندوستان کو اپیر کرنی چاہیے کہ جناب وہ نصف کشی مخفوظہ کشمیر نے ختم کرے یا اسے یہ کرنا چاہیے کہ اسے چارٹر کے مطابق ایک سلامتی کانسل میں ریزولوشن پاس کرنا چاہیے اور وہاں افواج بھیجنی چاہیے کہ بجراب اس نسل کشی کو ہم ختم کریں گے اس محاصرے کو ہم ختم کریں گے کیونکہ وہ ایفریکہ کی سلسل میں تو ایسا ہی کرتا ہے وہاں ان کے جو پیس کیپنگ مشنز جاتے ہیں تو کشمیر کیوں جو ہے اس اس قسم کی جو ہے فیصلہ سازی کے لیے شامل نہیں کیا جا رہا کیا کشمیر جو ہے وہ قرآنز کا حصہ نہیں ہے جہاں تک امریکہ کے تعلق ہے اس کے صدف ٹرمپ نے جو ہے سالسی کی پیشکی ہے وہ مبہم ہے غیر واضح ہے ہمیں یہ نہیں معلوم کہ وہ کیا رول ادا کرنا چاہتے ہیں لیکن امریکہ اور ہندوستان کی اتنے قریبی تعلقات ہیں کہ ہم اس وقت جو ہے امریکہ سے ضرور سے زیادہ توقعات وابستہ نہیں کر سکتے لیکن میں اس کے ساتھ ساتھ اس بات کا اضافہ کرنا چاہتا ہوں کہ وہ ممالک جو ہمارے ساتھ ہیں ان کی تعداد میں اضافہ کرنا چاہیے خاموش ہیں مسلحتوں کی وجہ سے یا اپنی معاشی مہادات کی وجہ سے ان کو بھی ہمیں قائل کرنا چاہیے اس میں امریکہ شامل ہے اس میں سلامتی کانسل کے دوسرے ارکان شامل ہیں تو یہ کوشش ہماری جاری ہے کہ اس بیریئر کو کیسے توڑا جائے اس حد کو کیسے پاک کیا جائے سر صاحب کیلئے تعدادی کی جس طرح آپ نے ترمایا کہ انہیس کرنے کی ضرورت ہے ممالک کی طرح جو آپ کہہ نہیں ہیں اسی طرح ہماری دفتر خارجہ دفتر خارجہ اعلان کرتے ہیں ادھر کلچر شو کے پورٹ ریفیو سے کہ ہم ادھر کلچر شو کریں گے ایک ایسی صورتحال میں جب ان کے ساتھ ہم نے یقیہتی کرنی ہے تو ادھر کلچر شو کر رہا ہوں ہمیں اس ترک کی پتی پیچھے لگا دیا گیا ہے جس کا نام سالسی ہے اور وہ جس کا آپ نے کہا وہ ہے ایسے میں آپ سمجھتے ہیں کہ پاکستان وہ کردار جو ادار کرنا چاہیے تھا وہ ابھی نہیں کرتے ہیں ایک منٹ میں آپ کی طرف آتا ہوں آپ پریس کانفرنس میں کل موجود تھے آپ نے یہ سوال اٹھایا تھا انہوں نے جواب دیا تھا جو اور مطمئن ہو گئے تھے اچھا دوسرے سنئے کہ شاہ محمود صاحب نے اگر ایسا کہا ہے تو نکنیتی سے کہا ہوگا یعنی میں سمجھتا ہوں کہ انہوں نے یہ کوئی ایسے نہیں کیا ہوگا اور کیا آپ نے ایکسپریشن کیا استعمال کیا کہ کیا ہے نہیں نہیں دیکھئے میں آپ کو بات بتاتا ہوں یہ انہوں میرا جہاں تک خیال ہے کہ ابھی جو آپ کو بتا ہوگئے کہ آزادی مارچ کے بعد جو مومنٹم تھا وہ تھوڑا چھوٹ گیا تھا یعنی ہمیں ماننا چاہیے ہمیں اپنی کوتاہی کو بھی ماننا چاہیے جس طرح سے جو ہے پانچ اگست کے بعد پوری پاکستانی قوم ایک بیق زبان اس نے کشمیرگیوں کے لئے اظہاری ایک چہتی کیا تھا اور کس طریقے سے جو ہے آزاد کشمیر پاکستان اور دنیا بھر کے مسلمان جو ہیں جو پاکستانیوں کشمیری متحد ہو گئے تھے جی پانچ اگست کے بعد نہیں میں بتا رہا ہوں لیکن اس کے بعد اکتوبر میں یہ ہوا کہ ایک نئی آزادی مارچ شروع ہوئی ملک کے اندر کئی قسم کے جھمیلے شروع ہوئے اور اس کے بعد جو ہے پھر جو مشکوستہ کا صورتحال جو ہے وہ بگڑنا شروع ہو گئی پھر جو ہے امریکہ اور ایران کا آپس میں تصادم ہو گیا تو اس وجہ سے مسئلہ کشمیر جو دنیا بھر کی ٹیلیویجن سکرینز پہ تھا اور پاکستان کی ٹیلیویجن سکرینز پہ تھا وہ تھوڑی دیر کے لیے غائب ہو گیا اب ہمیں یہ مومنٹم دوبارہ پیدا کرنا ہے کیونکہ کشمیر تو جل رہا ہے کشمیر میں قتل عام ہو رہا ہے کشمیر میں نسل خوشی ہو رہی ہے نسل تطہیر ہو رہی ہے تو اس لیے یہ ہے کہ انہوں نے جو منصوبہ دیا ہے وہ یہ ہے کہ کس طریقے سے سیاسی اور صفاتی تحریک کو دوبارہ سے زندہ کیا جائے اور اس کے بعد اسے پوری توانائی سے آگے بڑھائے جائے تو اس لیے یہ ہے کہ اس میں کسی قسم کی بدزن ہونے کی ضرورت نہیں ہے میں کہتا ہوں کہ اگر ہماری اختلافات بھی ہیں کچھ سلسلے میں یا ہمارے جو اپروچز ہیں وہ مختلف قسم کی ہیں تو ان میں ہم آہاں کی پیدا کرنی چاہئے جیناب آپ فرمائیے جیناب آپ حضور یہ تو آپ سینٹ سے سوال پوچھے گیا اور وزیراعظم پاکستان سے سوال پوچھے گیا لیکن آپ نے پہلا جو سوال پوچھا ہے کہ کیا ہمیں کوئی ایسا اشارہ ملا ہے کہ دو طرفہ مذاکرات ہو رہے ہیں تو اس قسم کا کوئی اشارہ نہیں ملا میں سمجھتا ہوں کہ جو پاکستانی قوم تیار بھی نہیں ہے پاکستانی قیادت بھی تیار نہیں ہے لیکن اور ہندوستان بھی تیار نہیں ہے ہندوستان نے دو طرفہ مذاکرات سے انکار کیا ہوا ہے لیکن جب صدر ٹرمپ شیل کہتے ہیں کہ میں مدد کرنے کے لئے تیار ہوں تو ہمارے کان کھڑے ہو جاتے ہیں کیونکہ وہ یہ نہ ہو کہ کل یہ کہیں کہ ہندوستان اور پاکستان ایک ٹیبل کے اوپر بیٹھ جائیں اور سمجھیں کہ اس سے کوئی حل نکل سکتا ہے تو اگر ہم دوبارہ ایک میز پہ بیٹھیں گے میں ایک مفروضے کی بات کر رہا ہوں تو اس میں یہ ہوگا کہ کشمیریوں کے اوپر جو ظلم ہوئے ہیں جو محاصرہ قائم ہے یا جو غیر قانوی اخدامات ہندوستان نے کی ہیں ان کے اوپر مہر تسلیق سب تو جائی ٹھیک ہے تو اس لیے میں یہ جو انتباہ کر رہا ہوں کہ اگر اس سلسلے میں کوئی پاسے پردہ صفاتی کوشش ہو بھی رہی ہے تو مجھے یقین نہیں ہے کہ ہماری قیادت جوہے سے مسترد کر دے گی اور پاکستان کے باعث کروڑ عوامی سے مسترد کرتے ہیں اندوستان نے پچھلے تیس سال جو ہمارے دو طرفہ مذاکرات ہوئے اس میں کتنا ایک ہمارے ساتھ تعامن کیا ہے کہ آگے وہ تعامن کرے جناب مجھے مسئلے گا مجھے مسئلے گا مجھے مسئلے گا موسیقی 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 مرے گا ہی میں تمز پیٹ کتے ہیں کچھ ٹھاد ہے آپ علاقے ہی نہیں ڈیو ریڈ ورث، باقی از عبارات، کچھ انتوچنے، حلوث انتاثارے ہر خاڑک پیٹ کھڑک کھڑک پیٹ کرتے ہیں اور توسر ہے ہم دل دونے ویچے لایم کرکے ہیں اور توی مدید کرسا ہماراں کشمری حاصل کا پیٹ کرٹی ہے جمال، مدد کشمری حاصل، احتمال کشمری حاصل آپ، اپنیز، اپنیز، کشمری حاصل۔ ہی رای کا مطابق سافر 인گلن اور میںdepthام منتج جمال efterسکر ، تب جمال اور اس کے پاس ایارات ہیں جناب سب سے پہلے میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ آپ مجھ سے میری رائے پوچھ رہے ہیں میں سمجھتا ہوں کہ ہمیں دنیا بھر میں کہیں بھی بھارتی ہائی کمیشن یا بھارتی سفارت خانے کے سامنے اتجاج نہیں کرنا چاہیے آپ ظالم سے انصاف مانگ رہے ہیں وہ جو آپ کے اوپر ظلم و تشدد کر رہا ہے وہ تو بڑی حقارت سے آپ کی جو ہے وہ درخواست بھی جو اپیل ہے اس کو بھی لینے سے بعض اوقات انکار کر رہے ہیں دیتے ہیں تو میں سمجھتا ہوں کہ آپ نے اگر لندن میں جانا ہی ہے تو ٹین ڈاؤننگ سٹریٹ کے سامنے جائے وطانوی پارلمنٹ کے سامنے جائے یا جو امریکہ میں جا رہے ہیں تو وہاں واشنگٹن میں جو وائٹ ہاؤس کے سامنے جائے یا کیپٹل ہل پہ جائے ہندوستانیوں سے کیا انصاف مانگ رہے ہیں وہاں جو سفارتکار بیٹھے ہوئے وہ کھڑکیاں بند کر کے بیٹھ جاتے ہیں پھر جو ہے وہ اپنا پروپیکنڈا کرتے ہیں پچھلی مرتبہ جو ہے ہ ہمارے لوگ جب اتجاج کر رہے تھے تو خام خام ان کے اوپر انزامات لگائے کہ جناب انہوں نے دنگا کرنے کی کوشش کیا انہوں تو کوئی ایسا کام نہیں کیا تھا بلکہ جو دنگائی تھے وہ انہوں نے خود کہیں سے بھرتی کی ہوئے تھے تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ آپ محتاط رہیں اور دوسرا جو تھا آپ کیا کہہ رہے تھے کہ تین سو اکتر تین سو اکتر کے بارے میں ہمیں تین سو اکتر نہیں جائے نہ ہم تین سو ستر کو مانتے تھے ہم صرف ترڑی فائل اے کو مانتے تھے یہ اور ان حربوں سے ہم گمراہ ہونے والے نہیں ہیں ہمیں کشمیریوں کی آزادی چاہیے ہمیں رائشواری چاہیے ہمیں حق کے خودرادیت چاہیے ہمیں کیا غرض ہے تین سو اکتر یا تین سو بہتر اور اس میں انہوں نے اتنی بددیانتی کی گئے جس طرح سے انہوں نے تین سو ستر اپنا ہی ان کا بنایا ہوا ایک آرٹیکل تھا جسے منسوخ کیا دھوکہ دہی سے تو میں یہ کہتا ہوں اسی لیے میں نے آج سے گروپ سے میں گفتگو کر رہا تھا تو یہ مت کہی آپ کے جناب مقفوضہ جمہور کشمیر کی خصوصی حیثیت تھی کیا خصوصی حیثیت تھی انہوں تو کشمیریوں کو غلام بنا کے رکھا ہوا تھا یہ کہیے کہ اس کا متنازہ حیثیت تھی تو میں یہ کہوں گا کہ اچھا وہ یہ آج کل بیانات دیتے پھر رہے ہیں ان کے یہ جو متعین قدہ پوائنٹڈ جو ان کے پروکسیز ہیں ایدر ان دین اوکپائی جمہور کشمیر اور ان ڈیلی مسامہ دیر سپوکس پرسنز وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ جناب کوئی تین سو اکتر نہیں آرہا ہے تو وہ تو اس وقت بڑے تن تنے سے اور روب داب سے کہہ رہے ہیں کہ جی ہم اس علاقے کو اپنا حصہ بنا لیں گے کشمیریوں نے بھی خسم کھائی ہے کہ اگر بہتر سال تک یا دو سو سال تک ہم نے یہ مکنانین کی قرون نہیں کی تو ان کے یہ خواب چکنا چور ہو جائے لیکن ایک چیز جو دوسری میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں ہاں جی آپ فرمائیے اس کے پیغمائی وقت بہتا ہے کہ عاديش پرسنز وہ ایک چیز جو دوسری ہے ۔ اس کے بعد ہم مزاکشمیر کی بات کریں کہ ایک ترکیہ ہماری قسم موجود ہے ہم اس کے بارے میں نہیں خیال کرے اس کو ایسا ہی نکھلا جائے بلدستان ہے اور آزاد جمہور کشمیر اس کا تشخص برقرار رہنا چاہیے اور اس میں گلگت بلدستان اور آزاد کشمیر کی لوگوں کی امونگوں اور خواہشات کا ہر صورت میں اتمام کرنا چاہیے اور دوسرے یہ ہے کہ مقوضہ کشمیر کی لوگ ہم سے الگ نہیں ہیں وہ الہدہ نہیں ہیں وہ ہمارے جسم کا ایک حصہ ہیں اور وہاں سے بھی جو بلند ترین آوازیں آ رہے ہیں وہ یہ ہے کہ آزادی کا مطلب کیا لا الہ الا اللہ پاکستان سے رشتہ کیا لا الہ الا اللہ اور وہ یہ کہتے ہیں کہ ہم پاکستانی ہیں پاکستان ہمارا ہے تو اس وجہ سے میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ ہمیں جو ہے وہ قبل از وقت کسی قسم کی کوئی کیا سارائے نہیں کرنی چاہیے اس لیے کہ اس میں جو بھی اخدامات کیے جائیں اس میں کشمیریوں کی خواہشات اور امونگیں مقدم ہونی چاہیے میں ایک آخری پوائنٹ آپ سے کہنا چاہتا ہوں میں ایک آخری پاکستان ہوں میں آخر میں میڈیا کو بہت شکریہ دکھنا چاہتا ہوں پاکستان کے تمام ٹیلیویشن نیٹورکس پرنٹ میڈیا سوشل میڈیا جنہوں نے مسئلہ کشمیر کو جا کر کرنے میں ایک بہت ہی اہم کردار ادا کیا ہے لیکن جو ہماری سیاسی اور سفاتی کوششیں وہ جاری ہیں میڈیا کی کوششیں جاری ہیں یہ مت سمجھئے کہ ہم نے منزل حاصل کر لی ہے ہمیں زیادہ موثر کوششیں کرنے کی ضرورت ہے ایک سوال نہ آپ نے پوچھا نہ میں نے ابتدائی جملوں میں کہا لیکن وہ ایک اہم ترین پہلو ہے آج کے ہماری گفتگو کا اور وہ یہ ہے کہ ہندوستان ہمیں دھمکیا دیتا ہے لیکن میں ہندوستان کو یہ پیغام دینا چاہتا ہوں کہ ہم فوجی طور پر تیار ہیں کسی قسم کے مقابلے کے لیے تیار ہیں فوج پاکستان تیار ہیں پاکستان کے عوام تیار ہیں اور آپ کو لوگ بہکانی کی کوشش کریں گے خدا آپ کی صفو سے اٹھ کے کچھ لوگ بہکانی کی کوشش کریں گے گمراہ کرنے کی کوشش کریں گے کہ جی عسکری آپشن اب نہیں رہا تو ہم تو چھے جنگیں لڑ چکے ہیں کشمیر کے لیے ہم ہر قربانی دینے کے لیے تیار ہیں مقوضہ کشمیر اس وقت جو ہے قبضے میں ہے ہندوستان کے اور اس کی یلغار کی زد میں ہے اور اس لیے یہ ہے کہ یہ پورے پاکستان کے اور آزاد کشنیر کے لوگوں کے اوپر فرض آئد ہوتا ہے کہ وہ عسکری تیاری کریں عسکری اور نیم عسکری تیاری کریں جنگ کا وقت ضرور آئے گا جس قسم کے ہندوستان کے آسائے میں اگر ہندوستان کے شہریوں نے بی جے پی اور آر ایس ایس کے مافیا کے گردن میں پھندہ ڈال دیا تو پھر شاید کوئی صورتحال بہتر ہو اگر یہ نہ ہوا تو انہوں نے منصوبہ بنایا گیا ہے کہ پاکستان کے ٹکڑے ٹکڑے کریں گے آزاد کشنیر کے اوپر حملہ کریں گے ہندوستان کے مسلمانوں کو ملیا میٹ کر دیں گے تو یہ جو جنگ ہے یہ آپ کے اوپر مسلط ہو چکی ہے یہ ایک تہذیبی جنگ ہے اس کے لیے تیاری کیجئے اور انشاءاللہ اگر یہ ایسی جنگ ہوئی تو اس میں ہم جیتیں گے تو یہ میری آپ سب لوگوں سے اپیل ہے اور ہندوستان کو کسی قسم کی کوئی غلط فہمی نہیں ہونی چاہیے کیونکہ یہ ایک اور آخری پیغام دینا چاہتا ہوں کہ ہندوستان کے جو قابض فوجی ہیں ان کو بھی میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ وہ چن چن کر کشمیریوں کو مار رہے ہیں کہتے ہیں یہ نہتے ہیں لڑکوں کو اگواہ کر کے لے گئے ہیں ان کو تھپڑ مار رہے ہیں ان کو یہ جو موٹی موٹی وائرس ہوتی ہیں ان سے مار رہے ہیں ان کے ساتھ غیر انسانی سنوک کر رہے ہیں وہ کہتے ہیں یہ یتیم ہیں کشمیری یتیم ہیں ان کا کوئی پوچھنے والا نہیں تو تہیہ کیجئے پاکستان کی پوری قوم کہ ان ظالم لوگوں سے ان قابض فوجوں سے آپ حساب لیں گے جواب دے ہی ہوگی سوچ بچار ہو رہی ہے اوکی جو خدا حافظ